اللہم صلحنا سیدنا محمد ایک فتوہ کسی نے پوچھا اور اعلیٰ حضرت نے اُت کا جواب بھی دیا ایک بحث کتاب شامی رضی المحتار میں اٹھی یہ بحث اٹھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہیں کہ قرآن حکیم زیادہ افضل تو علم شامی بات کرتے کرتے عقیر میں فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ مسئلہ بڑا ہی بہت ہی مغلق ہے کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن رسول پاک سے افضل اور یہ بھی کہا نہیں جا سکتا کہ رسول پاک قرآن مجید سے افضل کیا کہیں اس میں سکوت ہی بہتر ہے یہ فرمائے آلہ حضرت جب اس مسئلے پر پہنچے تو اسی شامی پر آشیہ لکھا فرماتے ہیں آلہ حضرت رضی اللہ تعالی کہ قرآن کا اطلاق ہماری زبان میں ایک تو مسحب پر ہوتا ہے جو کاغذ اور جلدوں میں ہوتا اور ایک قرآن جو اصل قرآن ہے وہ اللہ کی صفت اور اللہ کا کلاب جو اللہ نے کلام فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ کلام جو اللہ کا ہے وہ کلام اللہ کی صفت ہے اور جو یہ مسحبنے نقوش ہیں یہ مخلوق ہیں اللہ کی صفتیں غیر مخلوق تو صفت الہی ہونے کے اعتبار سے کلام اللہ یعنی قرآن حکیم افضل ہے ساری مخلوقات سے غتول پاس سے لیکن یہ جو متحد میں نقوش ہے یہ مخلوق ہے نقوش تو ہر مخلوق میں رسول اللہ سب سے اب اللہ جب جب یہ بہت شام کے عقابل علماء نے پڑھی تو کہنے لگے یہ حضرت اب تک کہا پھر اب نظر آئے علامہ شامی کے دور میں ہوتے تو علامہ شامی کی طرف مراجعات کرتی حالی تکیم اللہ حوالی رسالہ حیثی تحقیقات